بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے سے جو بڑا مہربان نہائی قہم فالہ ہے آجا ہن کر لے توبہ آجا ہن کر لے توبہ سچے دن نال بائی آجا ہن کر لے توبہ آجا ہن کر لے توبہ سچے دن نال بائی آجا ہن کر لے توبہ موت ہے سرتے آئی اور زندگی دیٹھ اور بندیاں زندگی دیٹھ اور بندیاں جان آئے توڑ بندیاں کپ را دے بیچے پہنڈ کر لے کچھ اور بندیاں اٹھنی یہ میت تیری آجا ہن کر لے توبہ سچے دن نال بائی آجا ہن کر لے توبہ موت ہے سرتے آئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ کے سامنے خطاب کے لئے میں دعوت دوں گا وائد شیری بیان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری عبد الرحیم قلیم صاحب آپ ڈی جی خان وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں نعرہ تکبیر شان مصطفی عظمت مصطفی حضرت مولانا قاری عبد الرحیم قلیم صاحب الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ قال اللہ تبارک وتعالا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذی اسرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذی بَارَكْنَا وَحَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَسِيرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَزَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِذَهَا وَوَعَاهَا وَعَدَّاهَا كَمَا سَمِعَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موت اللہ نے فرض کی تھی بھویں ہمیں یار کچاری وچ دنیاں دیاں یاریاں کوڑیاں ہن دنیاں دیاں یاریاں جھوٹیاں ہن ہیوی فائدہ آج جی زاری وچ ہک دی آن پچھی سی تیتو میں تو تیتو کیا کی تی عمرہ ساری وچ کلیم پتہوں سوے لے لگ پوسی جدہ جلسوں کبر اندھاری وچ او کبر اندھاری سامین سوڑی سوڑا مہانگا فنجی تھوڑی مال ہر حکدہ طلطل وکدہ کاتب لکھدہ وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُ ہر قسم دی حمد و سنا تعریف کبریائی بڑھائی اللہ تعالی وستخاص ہیں درود و سلام امام الہدہ امام الانبیاء امام آزم محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصہابہ وسلم تے حمد و سنا اور درود و سلام تباد واجب اللہ احترام و عجیل سامین اکرام ہر جمع والے دن اکثر محبوب کریم رعوف الرحیم رحمت اللہ علیہ و امین اپنے جن کی مبارک دے اندر اپنے نسبتی امی سیدہ ام احمد گھر جایا کر دے سر صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث ہے جدو محبوب کریم دنیا تو چلے گئے وفات پا گئے سیدنا صدیق اکبر فرمان دینے اوہ عمر یار آج جمع دا دینے سونے مدنی کریم اپنی امی کول جان دین تتنو میں نوی نال لیک جان دین آج چلیے محبوب دی امی دے کول جدو صدیق جان دینے نال فاروق جان دینے امی دے سامنے اندینے امی دنائے ام احمد صحیح بخاری شریف دندر حدیث موجود ہے میرے محبوب کریم رہو فرقیم رحمت اللی العالمین دیار جان حسار وفادار رسول کریم دے طریقے نو اپنا کے جمع والے دن امی نو ملن وست جارے امی ویکھ دیئے تو روان لک جان دینے امی کی کر دی روان لک پہن دینے تسی میں نال نال میرے کچھ میں نو سکھا بھی دیو نا میں آکھا روان لک پہن دینے امی روان لک جان دینے معلوم اندہ ہے کہ دنیا والے نو سکھایا جارے ہیں سمجھایا جارے ہیں کہ جدو میرے مدنی کریم دنیا تو چلے گئے صدیق و فاروق امی نو ملن گین تو پھر حال کی بنیائے جس ٹیم صدیق روان لک گیا ہے فاروق روان لک گیا ہے محبوب دی امی روان لک گیا ہے تو میرا تصور ہے سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسوں بہا رہی گئے صدیق جارے ہیں فاروق جارے ہیں سوائے ابلیس کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسوں بہا رہے ہیں اکارہ کے اللہ حکر مین بزار میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کوئی چھپ کر بات نہیں کر رہے ہیں تاں حیات مرکز تو ہی دیرا غازی خان کا ایک ایک طالب علم میری ساری تقریر کے ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہے لوگوں آؤں دیکھو تو سہی جب امی رو رہی ہیں صدیق رو رہے ہیں فاروق رو رہے ہیں سیدنا صدیق فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی امی سبر کرو اسبر انما یوفد صابرون عجرہم بغیر حساب احسن اللہ عزا کا اللہ کے پیارے رسول کریم کی جو دعائیں تھی امی کا جواب سنو میں شاد بات کرتا ہوں اپنے محبوب کی سیرت پاک کے حوالے سے سیرت کے آخری گوشے کے حوالے سے وفات النبی کے حوالے سے اللہ کے رسول کریم کی جنگی کے اللہ حکبر اس ربیو لول کے اس حصے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس حصے میں یہ ہوا کہ صدیق فاروق دونوں امی کو جب کلام کرتے ہیں امی کو سیدنا صدیق فرماتے ہیں امی صبر کرو امی جواب میں کہتی ہے اوہ صدیق اوہ پیارے فاروق میں تو پہلے صبر میں ہوں لیکن آج میں نے دیکھا ہے جب سے پیارے مدنی کریم رعوف الرحیم رحمت للعالمین دنیا سے چلے گئے تو جبرائیل کا آنہ بھی بند ہو گیا ہے قرآن کا آنہ بھی بند ہو گیا ہے یہ دو باتیں جب صدیق فاروق نے سنی سارو قطار رونے لے لوگو حقائق دیکھو سچ دیکھو جب میرے نبی زندہ تھے جبرائیل آیا کرتے تھے جب میرے محبوب دنیا میں تھے قرآن کا نزول ہوتا تھا جب رسول دنیا سے چلے گئے اللہ کے اللہ حکبر رسول کریم کی حدیث کے شارے حافظ ابن حجر اسکلانی نے فتوہ دے دیا من اعتقد وحیل بعد محمد کفر بجمع المسلمین اور لوگو جو یہ کہیں کہ محمد کریم رعوف الرحیم دے بعد اللہ حکبر اجیے وحیدہ سلسلہ جا رہی ہے وہ بندے دے کافر ہو من اجب کوئی شک کی کوئی نہیں ساری امت کہن دی وہ بندہ کافر ہو گیا کیوں اللہ تعالی نے رسول دی جن کی جندر وحیدہ سلسلہ بھی رکھے ہیں رسول زندہ سے تو اب ہی بھی آ رہی سی رسول زندہ ہوں دے سن جبرائیل ہوں دے سن نہ ہون جبرائیل واپس آئے نہ وہی واپس آئیے اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے انکا میتوں وانہم میتوں و میرے سونے دو جہانت سردار تو سوی دنیا تو چلے جاؤ گے تو اڑے دشمن وی میت ہو گے میرے کو لا جانگے اللہ وجہ کیے وانکل اللمہ جمیع اللہ دینا محضرون ایک دن مالک نے بڑھایا ہے او کس راندہ دن نے اُتھے تول دے وچی چونگ چونگ تلسی ہر تول دے نال تقرار ہو سی مالک نے خود اعلان فرمایا میرے محبوب وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَا وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ تیرے بعد آخرت ہے پیارے مدنی کریم نے خود اعلان فرمایا میرے تا آخرت درمیان اس طرح مثال کہاتین جس طرح دو انگلی ہیں یعنی ایک انگلی دے بعد دوسری دا نمبر ہے محبوب دے بعد قیامت دا نمبر ہے رسول کریم نے جان دیا جان دیا اپنی جن کی مبارک دے اندر اعلان فرما دیتا دنیا والا نے سکھایا پڑھایا جا رہے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کلما حلق نبیون خالفہو نبیون فرمایا لوگو خیال کرو انبیاء دا سلسلہ بنی اسرائیل دے اندر اس طرح دا چل دا آیا ہے ایک رسول دنیا تو جان دا ہے اے رودہ خلیفہ اللہ خلف رشیدن رسول بنان دا ہے فرمایا میرے بعد وَسَيَقُونُ خُلَفَانُ اُفَيَقْسُرُون پتا چل دا ہے خلفہ راشدین دی خلافت سدیق و فاروق و عثمان و علی سیدنا امیرِ موابیاء سیدنا حسن انہ دی خلافت دس رہیے کہ دنیا دے اندر محبوب چلے گئے خلافت دا سلسلہ چل گئے پھر تیس سال دار سا بڑھن دا ہے کیر سا بڑھن دا ہے تیس سال دار سا بڑھن دا ہے انہ خلافہ راشدین خلافہ ارباد اللہ اکبر خلافت دا پر ویکھ لو انہ دی ساری تیس سالہ خلافت دن در ربیو الول وی آیا ہے انہ کوئی سرکاریاں ڈر نہیں کی تھا کوئی سرکاری چھٹی نہ پیدہش دی ہوئی ہے نہ وفاہ دی ہوئی ہے دنیا والا لو سکھایا جا رہی ہے سمجھایا جا رہی ہے پیار مدنی کریم فرمایا رعوب ورحیم فرمایا لوگو خیال کرنا میرے بات شدی کو فاروق دی تباہ کرنی ہے کیا فرمایا دنیا والا نو عقیدہ سمجھایا جا رہی ہے میں عقیدہ سمجھا ہوا آؤ ویکھ لو قل انہ صلیدی ونسقی ومحیائی ومماتی لِللہی رب العالمین عقیدہ پڑھو نماز کس واسطے نماز نبی پڑھ رہے ہیں نماز صحابہ پڑھ رہے ہیں نماز رسول پڑھ رہے ہیں لیکن کس واسطے ونسقی قربانی پیغمبر بھی کرے تھے کس واسطے لعن اللہ منظب حل غیر اللہ وہ سبندے دے تا رحمتی نہیں ہوں دی جو اللہ دے ماں سوا کسے ہور دے نہ دے اللہ اکبر زبیہ کرے یا قربانیاں کرے بلکہ بیکھ لو میرے نبی کریم عقیدہ سمجھا رہے ہیں قرآن چاہے ہیں سچ دا اعلان دستہ ہے مٹھرا کلام دستہ ہے پیارا قرآن دستہ ہے عقیدہ قرآنی بنا لو قرآن پاک نوویکھ لو قرآن سا نو بار 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 سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں آؤ یارو دین دا رو دین دی بہا رو اس پاک کلام نوویکھو قرآن سا نو سمجھا رہے ہیں اپنے خطیب نوہ کو وَمَا حَيَا يَا دَا تَرْجْمَا وِي کرے وَمَا مَا تِي دَا تَرْجْمَا وِي کر کے پھر سنا دے لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ صرف ڈوڑے سُنان لال محبت اظہار دی ہوندہ میرے محبوب دی جنگی دے پہلو کتنے نے اس پی کر دستہ بھی بات کر دیئے کیوں بھائی؟ نہیں یہ کندہ بھی ریشت ہونی چاہیئے اللہ تو انہوں جزائق خیر دے اللہ تو انہوں برکتہ دے وہ جس طرح قوم تھک دیئے نا پھر تارہ چھیڑ دن دیئے کیوں بھائی؟ اللہ پاک برکت دے سی انشاءاللہ جتنا دیر ہو سی اتنا خیر ہو سی کیوں بھائی؟ انشاءاللہ چلو یہ دو چار منٹ میرے پھر پھر وا دے گئے میری تقریر دا یہ طریقہ ہوندہ ہے بھی بندے جس طرح کوئی اور رک جاوے نا تقریر پھر وہ میرا کھاتا شروع ہوندہ ہے دعا کرو اللہ پاک قبول فرما لے اچھا ہوں میں تو آڑے تو پشتا ہوں جیرے بھائی ماشاءاللہ سردی دے اندر چاہتنا چاہتنا پاک بیٹھے انہوں سارے میویران تبھائیاں میں نو خوشی یہ ہو رہی ہے کہ کوئی نید نہیں کر رہے ہیں اے بڑی خوشی ہو سٹیتے تو کوئی نہیں کر رہے ہیں حضرت تو سی بھی سیدھے ہو کے بیٹھو تاکہ بدنامی نہ ہوئے بندری قوم دی بدنامی ہوندی ہے کیمیں کیمرہ لے کیمرہ مار دین دن تو پھر نسلہ تک گھل چلی جان دی ہے بھی اے تو سٹیج جانتے بیٹھ کے ہوتے چاول جا دے کھا کے تو سو رہے آسی نہیں 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 تو سی ماشاءاللہ اللہ دی رضا واسدے بیٹھے ہو اچھا جیری بات جیری عرض میں کر رہے ہیں تو انہوں سمجھ آ رہی ہے اردو بیان کر دے ہو اچھا تو کیری بات کیری سی جیری میں سنا رہے ہیں اور میں پھر منڈو شروع کر رہا تو سنی انہوں کو پوچھا دیکھو نہیں نہیں کیمیں بھائی دیکھو جیری بات میں سنا رہے ہیں ساری دنیا دے اندر قرآنی چیلنجے قرآن کے اندر وَمَحْوِيَا ایک رسول پاک دی حیات ہے جنہوں ترے سٹھ سال کے اندے نے تو دوسری کیے وَمَا مَا تِي اُس دی دلیل قبر مبارک ہے روزہ شریف ہے پتہ چل دا ہے جیرا دنیا تے اندہ ہے اندھی قبر نہیں ہندی جیرا دنیا تے نہ ہوئے اندھی قبر بن جاندی ہے وَمَحْوِيَا وَمَا مَا تِي لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے کوئی میں اللہ اکبر محبت نہیں کہ میں اپنے باپ پہ دی قبر دی تصویر اپنی پشانی تے لالوان اپنے سینے تے لالوان تو میں آکھا میں باپ پہ دی بڑی خوشی منا رہے ہیں لوگ آکھنگے مولوی صاحب تیسری منزلت نہیں ہل گئی کہ تُسی قبر دی قبر نو کیری خوشیدہ نشان بنا رہے ہو قبر نو خوشیدہ نشان نہ بنا ہو کوئی خور تو اٹھے کول دلیل ہے تا آؤ پھر میرے نال بیٹھ کے پڑھ لیں دیں قرآن پاک نو ربنا افرقہ لئینا صبروں وطوفنا مسلمین سونا مالکہ تیرے محبوب کریم دی آمد دی خوشیدہ بڑیئے لیکن جدو دنیا توں جتنی خوشی ہوئے جدو کوئی دنیا توں کوئی چلا جاوے تو ساریاں خوشیاں بدل کے غمی دے اندر دکھ دے اندر اللہ حکبر صدمے دے اندر تبدیل ہو جاندیا جانا آنے تو بھی زیادہ مشکل دن ہوندہ ہے آنے میں لے خوشی ہوندیئے جانے میں لے بڑی اللہ حکبر بیکھنا درہ ایک دن میرے مدنی کریم تقریر فرما رہے ہیں ای میں گھر تو مر تو بات نہیں کوئی دوڑا غزل نہیں میں ساری حیات دے نچوڑ پیش کر رہاں جندگیدہ تو پتہ ہی کوئی نہیں میں نو بھائی آکھنے کے کاری صاحب تسی جلسے تھی آنا میں کہے تسی نا لکھا تو میں نہیں آنا نا نہیں لکھنا میں ویسے آجا مانا کیوں ہے بھائی ایک ایری کہا لوگی کہ مولوی نا آتے لڑ دے پہ ان دن کی کر دے پہ دعا کرو اللہ دے کھاتے ویچ اللہ دی بارگاہ ویچ ساڑی حاضری لکھی جاوے اللہ پاک جینا دوستہ نے انتظام کیتا ہے احتمام کیتا ہے اللہ ساریان دا احتمام کرنا انتظام کرنا قبول فرماوے ذرا غور کرنا ہے سونا مدنی واض فرما رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں اچانک تقرید دوران صدیق پاک رومن لگے ہیں رازدار نبوت رون لگ بھی آئے جرے نال بچے اکل دے کچھے اندن چھوٹی عمر دے لوگ بیٹھے ہیں واضن پتہ نہیں بابے نوکی ہو گیا ہے بابا کیوں رون لگ بھی آئے اللہ کے بابا تو رازدار نبوت ہے بابا کون ہے اوہ لوگوں میرے محبوب دے یارانوے کھوں اوہ ترسول دی زندگی ویچ اوہ گال سن کے رو جان دے انہ دا حال اس وے لے کیو یا اسی جس ٹیمر اللہ دے رسول کریم دنیا دے اندر نظر نہ ہوں دے انہوں صدیق وعات سن رہے نے محبوب کریم فرما رہے نے ایک شخص نو اللہ نے اجازت دیتی ہے کہ دنیا تے رہنا پسند کرے یا دنیا تو جانا پسند کرے انہیں اپنے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لے آئے وجہ ہے سی بخاری شریف جندر حدیث ہے رسول پیغمبر جدو دنیا تو جان لگ دینے اللہ تعالی رسول اللہ تعالی پیغمبرہ دیزی زندگی دے اندر پہلے ہی فرشتے نو بھیج کے اللہ اوہ سارے مناظر جنتے بھی کھا دیندائے فرشتہ آکے اے عرض کردائے اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دے پیارے رسول اتھے رہنا چاندے ہو یا اتھے جانا چاندے ہو اے عرضی جنگی ہے تری سٹھ سال دی اوہ اللہ حق پر ہمیشہ والی جنگی ہے جدو رسول اے چیز بیکھ دینے ترسول فرمان دینے اللہم بر رفیق العلا سلسلہ پیچھے قرآن سنا رہے آئے کیمے قرآن دس رہے آئے قرآن کہنے وَلَمَّا قَوَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى موتِهِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى جس بھی ہیں شہدہ جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کامہ کام خون کا گارہ ہے گارہ ہے جسے مسکا اور اینتیں ہیں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آزمہ موت کی پردور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَدُ الْعَرْبُ قرآن نو یاد کر ربیو الاول دے بارج بیان کر رہے ہیں پیغمبر جدو زمین تے عرام فرمان لگے تجیرے نوکری کر رہے ہیں اُنہ دیودرو تکمیل بھی پوری ہو گئی ہے تعمیر والی تو کیا کھڑ لگے اوہ یار اوہ پہلے تھے ساڑھے سربرا نگرانی کر رہے ہیں ہن نگران سو گئے ہن جدو نگران جدو نگران کوئی نوی شہاہ اسے جمعہ دازدے سب ہی پچھے کیا ہے اُدھر کیا ہے میری جو ڈپتی ہے میں نوی چیز توڑے کو لے کے کھڑا دیکھ دے پہو اِلَّا دَابَدُ الْعَرْضِ جدو زمین تے سو گئے پیغمبر اوہ وَا سُنا رہے ہیں کہ جرا تینو یاد وی روے تو تیرے عقیدے دیوی خیر خواہی کرے تو تینو فر کی دست دےوے ایک ہستی ہے وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُودِ ایک اللہ دی ذات ہے جنو موت نہیں باقی ہر ایک نو فنائے ایک رب نو بکائے اللہ الہ الہ اللہ ہوا الحی القیوم اصل تفصیل اس طرح ہے ماشاءاللہ مرحبا مفتی صاحب تشریف لے آئے نے تو میں ہونے کوشش کرنے لگا بھی میں ہونے شاٹ کر دیم عباد کیمیں دی اچھا جی جزاکم اللہ خیر بڑی دروں تشریف لے آئے نے اس شعال کو اڑتوں دعا فرماؤ اللہ پاک انہ دا سفر مبارک کر دے وی تو سیتے بیٹھے بیٹھے تھکے پہونا یقین کرو اسی گڑی اچ بیٹھ بیٹھ کے کفتان بن جان دے کیمیں دی ادرو جا رہی ادرو جا رہی ڈریور ویخ دے نبی یہ مولوی دے سفر نہیں مک دے او دو چار جمپ گڑی نو مروان دے نبی کسے تری کنال اے ٹوٹ جا رہے دعا فرماؤ اللہ کریم اے ساڑے سفر قبول فرمالا بارہ بارہ گھنٹے دے سفر ادھے گھنٹے دا بیان کیمیں بھائی اوہی بیس دوست درہ نراز کرنے پہند نہیں تو ویسے میرا بھتیج جائے دار میں نو لگ دے اپنا بھائی نو ہے نا کیمیں بھائی میں کیری بات سنا رہے ہیں یار میرے نال ساتھ دے رہے ہو یا ختم کر دے ماں اوہ کیری بات کیری سیدھی میں سنا دے نہیں زمین دیرام فرمان لگے پیغمبر اللہ دے تجینا دی نگرانی کرے اوہ تہن جنات اوہ جنات سارے آنکھیں لگے ہوئے کام بھی ختم ہو گئے تنگران بھی سو گئے یار پتت کرئے تاکل من ساتھو فلمہ خر تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیبہ ما لبسو فی العذاب المحین اوہ سارے جن اپنے آپ تے پشتاوان لگے کہنے لگے سیئی میں تھی نگرانی قبول کر کے کام کر دے رہے نا فرما نا کول وی ادھا اللہ پاک کدے کم لے لیندہ اے مالک دی کم مالک دی تقدیر مالک دی تقسیم اللہ دی قدرت قدرت کارخان اللہ جنہ کول کم لے 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 فرمایا اوہ نا کول وی لے لیندہ جرے نیک کی نہیں سمجھ دے کی کر دے باز آئے ہوں دن وہ بیچارے سون ڈالے دوسرے تیسرے وہ نیک کی سمجھ کے نہیں آن دے وہ ہوں دن دیاری سمجھ کے کی سمجھ کے جرے نیک کی سمجھ کے ہوں دن وہ ساری راہ ساڑے نال بیٹھے رہن دن تو جی میں اے بھائی نے بڑی محبت اظہار کیتا ہوئے ورنہ جرے نیک کی نہیں سمجھ دے وہ پھر وی ایک دن مولوی نہیں باز کر دا وہ پھر ایندہ گلہ گھوڑ دے ننس بھی کر دا کی کر دے اللہ تو دعا کرو اللہ ساری آنو نیک کی سمجھ کے آن دی تو فیق وقش ہے اللہ کم لے لیندہ جدو جنات گول کم لیا محلک نے تو دلوں دلوں تو نہیں کر رہے زن وہ تو لاتھی دے دردو کس دو دنڈے سوٹے دے دردو کا ریزن جدو نوے کیا تا اکل من ساتھ ہو فلمہ خرد بیان دل جن او جن سارے آنکھن لکے اوے بدبختو اللہ کانو یعلمون الغیب کاش کیسی غیب جان دے ہوں دے تیس عذاب اتنا فسرندے دنیا والا نو سمجھایا جا رہے غیب جان والا کون ہے جہ رہے تو انہوں طوید فروش جھوٹ بول دے نے کہ انہیں معقل رکھے نہیں تھی انہیں رکھے نہیں انہوں آکو قرآن پڑھ دا سی مرکز تو ہی دا طالب سانوے سنا رہے سی اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبسو فلعظہ بالمحیم ایک پیغمبر نہیں پھر دوسرے پیغمبر دیواری آئی مالک نے تعرف کرایا ام کنتم شہدہ ادھ حضر یعقوب الموت ادھ قول لبنی جس ویلے سیدنا یعقوب علی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت آیا تو کہن لگے ما تعبدون من بعدی او میرے بیٹے میرے بعد کس دیبادت کرو گے او سارے کہن لگے قالو نعبدو الہ کا ویلہ آبائی کا ابراہیما واسماعیلا واسحاقا ایلہ ہم واحدا ونحن لہو مسلمون بابا تو چلا جا میں تو سادا کی دائے گے کہ اب نبی رسول بھی چلے جان دے ان دن جو میں پہلے چلے گئے قد خلط من قبل ہی رسول سلسلہ جلے آن دارے آئے یہ میں جان دارے پر اللہ دے پیارے محمد کریم دیواری آئی اللہ نے آخری نبی بنا کے دنیا والا نو سن جایا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحْدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سُنَا اے من مُنَا اے رب نے آف فرمائے وہ لوگوں پہلے انبیاء دے وَجِقُلَّمَا حَلَقَ نَبِيُن خَلَفَهُ نَبِيُن پر جدو سونے دیواری آئی اللہ نے پہلے فرما دی تا اَحْدٍ مِن رِجَالِكُمْ یہ تے کسے میں توٹے بھی چونکسے مرد دا باپ ہی نہیں جرے بیٹے ہوئے انو واپس چلے گئے تینوے کا اللہ حکبر وَاسْ رَمَت وَاسْ دِ گری گری بات سُڑاوا یقین کر دل اے چاندہ ہے کہ میں واز پتہ نہیں کتنے دھیاڑے واز کرنا ہے کتنے دن واز کرنا ہے اللہ کرے میرے بہن بھائیاں دیا کی دے دی صلاح ہو جاوے اللہ کرے کسے دے دل شوک ہوئے وہ میرے دل فون کر کے پچھل ہوئے زیرو تین سو تری ستہ 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 سی ایک سون تالی کاری صاحب اے دسو اے حوالہ کی تھے پچھن لگ بھوے ستہ 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 سی ایک سون تالی کاری اے دسو اے حوالہ کی تھے تو میں اپنے ویر نوہ کھاں میرے ویرے قرآن پاک جے پیغمبر کہنے ماں تعبدونا من بعدی میرے بعد کی کرو گے بیٹے کہنے بابا قالو نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیما و اسماعیلا و اسحاقا الہ ہوں واحد فرمایا دنیا والا نو سنجایا وہ حک اللہ نو سمندل و نحنو لہو مسلمون عجیبی تنہو سمجھ نہیں آئی پیغمبر دنیا تجا آرین قرآن دس رہا ہے کیمہ دس رہا ہے فرمایا اللہ پاک نے رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحدیث فاطر السماوات والارض انتا ولیین فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمون والحکنی بسالحین آتیتنی من الملک سنیا مالکہ منو مصر دے ملک دا سر براہ بڑھنائی تیرا بے شمار سپرے سارے آکے نئی دیبا سو گئی پتہ ہی میں چلتا ہے کوئی دنیا دندرے سمجھ لوے کہ یار اللہ اکبر ختم ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے لیکن جنہوں اللہ اٹھا کے کوئیں مچو کٹ کے اللہ اکبر او یار جیلہ مچو کٹ کے نادان نہ دے گھروں کٹ کے مالک بٹھا دے مے آتیتنی من الملک تمہیں تردما کر داؤنا تیرا بے شمار ایسان الہا میں نو ہورتاں کجھ نہیں سجدہاں جس دیوے نو ڈیوے نو اللہ آپ جگاوے او تک کہیں تو نہیں بھی بجدہ با میں سارے سید رل کے کمیزہ بھی کھچلا مل دھکے بھی دیندرہ مل لیکن مار سکدے با میں بادشاہ جیلہ میں سجدے رہا میں مار سکدے نہیں اللہ اللہ آکھنا یار دیرا غازی خان تو ایک طالب علمایا ہے تو کیوا سنا رہے آنکھو کہن دے جس دیوے نو اللہ آپ جگاوے او تک کہیں تو نہیں بھی بجدہ عقیدہ کیونے چاہید ہے فاتیر السماوات والارض او زمین و آسمان دے مالک دنیا جہان دے مالک انتہ والی میرا کارساز شازور تو ہی ساری دنیا کمزور میرا بابا بھی کمزور با میں زندہ بیٹھ رہے جس زورہ بار ہوندہ تاکھا ٹھیک رہے جاندیہ میرے دل لیچ ایک بات ہے رسول کریم فرمایا میری امت جہری ہے نا اس ساٹھا لی پٹی ہے جو واپس ہو جاسی خال خال تھوڑے تھوڑے رہ جاسی کتھے واپس ہو جاسی ہیں اوہ جتھے میرا بھائی عبداللہ یوسف چلا گیا کتھے واپس ہو جاسی ہیں جتھے اوہ بزرگ پہلے چلے گئے تو اس حساب لاک کے میں دا میرے تھے دو چار سال ہیں تو لوگ کھچ کے کم کر لی گئے کیمیں بھائی عقیدہ تو ٹھیک ہوئے نا ساٹھے بھائیاں دا تاکہ آخرت ساٹھی بھر جا گئے سارے جہلاں تو پہلے غرق تھی سیوں مولوی دا بیڑا جہ پڑھ قرآن جہ پڑھ قرآن نہیں کیتا اتھا کورت سچ دن کھینا چاؤں ٹکیاں کتیں برباد کی توسی ساری قوم دا وسدہ ویڑا لوگوں کہنوں نہیں بھاندھا سچ آکھیں جگتیں جیڑا اللہ آپ جو قرآن پاک دندر فرمارے ہیں فادیر السماوہ دیول ارض اوہو زمین و آسمان دے مالک دنیا جہان دے مالک انتا والی تو میرا کارسازے میرا بابا کارساز نہیں میرا دادا کارساز نہیں میرا چاچا کارساز نہیں میرا پردادا کارساز نہیں اللہ انتا والی کی میرا بابا یاکوبی کارساز نہیں برکی تیری مراد توفانی مسلمہ جدو میں نو وفات دے مد فرما برداری والی دے وعل حکنی بسالحین جدو میں نو کبرات اٹھاویں نیک صالحین نال اٹھاویں ویکی ویکی میرا کی داوی ویکلے گستاخ ادا کی داوی ویکلے خود جتی سنے زمین دے اتھے پھر دن تا حضرت اونی دا زمین دے تھلے زندہ میں سارے ویرہ تو پچھ دا سارے بھائیاں تو پچھ دا زندہ زمین دے اتھے دا حق رکھ دا یا تھلے اوپر دا یا تھلے جرادہ تھلے جا کے زیادہ زندہ اندھن انہوں دو چار دن بھیج دے او یار ویکلے وہ ویکلے وہ قرآن ویکھو اللہ اللہ پیارا یوسف پیارا کی فرماری ہے اللہ اللہ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین جدو دنیا تمہیں نفوت کریں تا اپنی فرما برداری دیں نال فوت کریں جدو اٹھاویں تنیک صالحین نال اٹھا دیں انہوں نے عقیدہ بنا لگو میرے نبی کریم اللہ نے میراج کرایا کی کرایا حدیث آ رہی ہے یاد کر لگو عقیدہ بنے گا مالک نے سیر کرائی کہ اس دی سیر دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا اس دی عظمت و شان و جلال و جمال و فضائل و مسائل و پیغمبر دے ارشاد و ختم نبوہ دا مقابلہ کون کرے گا یہ تو اوہ شان والا پیغمبر پھر میں کیار اللہ دی قسمیں دل دندرے بادوں دیئے کہ میں اپنے محبوب دی مداخانی کران سناخانی کران میرے محبوب دی عظمت شان کیے میراج کرایا اللہ نے تو جبرائیل پیارا سیر کران میں لے نال نال جا رہے آئے ڈیوٹی دے رہے آئے جبرائیل تو پیارے مدنی کریم پوچھ دینے حدیث جوندے اوہ یار جبرائیل اے دس جنت دے اندر جیرا اللہ نے سونا بنگلا بنایا ہے کیونے ہیں آرشد سائے تھلے کتے بھائی حدیث یاد کرو حدیث سی بخاری شریف دیئے اللہ دے آرشد سائے تھلے ایک سونا جیاں بنگلا ہے جننا دے تو دے نال دا کوئی بنگلا ہی کوئے نہیں سونا جیاں سکنے سونا جیاں گھر سونا جی کوٹھیے تو سونا محمد پاک پوچھ دے یار جبرائیل اے دس اے سونا تو سونا من مونہ جیاں اے گھر کس دے جبرائیل جبرائیل فرمان دے سونا جی آئے گھر اللہ نے توہ ڈا بنا ہے میرا ایمان میرے محبوب دا گھر جننا دے چھے آؤ یار وہ دین دارو جدو میرے محبوب نے پوچھ لیا فرمایا اچھا یار جبرائیل مینو پھر اجادت ہے کہ میں اپنے گروہ ہو آواں جبرائیل فرمان دے جبرائیل فرمان دے اے گھر توڑا برزخ والی زندگی دے جدو دوسری موت دے بعد اتھی آنائیں جیرا دنیا دے اندر توڑا اس ویلے زندگی دا گھر رہے وہ تو مائی عائشہ دا حجرہ مبارک مائی حفظہ دا حجرہ مبارک ازواج متحرات دے جرے حجرے مبارک اللہ نے توڑے گھر بنایا پتا چلدا ہے حدیث وی قرآن ویے دس رہیے کہ دنیا دے اندر قرآن وی سکھا رہے ہیں کہ پیغمبر دے دنیا دے جنگی ہو رہے آخرت دے جنگی ہو رہے اللہ آپ جو فرما رہے ہیں اوہ میرے سونے محبوب دنیا دے اندر اعلان فرما دے ہو کیا اعلان کرنا ہے کہ دنیا دے لوگانو سمجھاؤ ہو اللہ دی یحیی ویمیت پھر ایک فرمایا ہو ویحیی ویمیت وہ مالک ہے جرا حیات بھی دند ہے وفات بھی دند ہے کی میں دند ہے کنوں دند ہے مالک کریم اپنے سونے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے وَمَا مُحِمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ سُونَ مُحِمَّد وِي رَسُولِ سَلَّ اللَّهُ میرے کار توڑی چار دنگ ختم ہو گئی ہے کیوں بھائی اُتھیا کھو نا سَلَّ اللَّهُ یہ میرے ویر بھائی بیٹھے نہیں اُنا بھی بیان کرنا ہے تے نا آکھیں بھی بندے سو گئے نا آکھو نا سَلَّ اللَّهُ بیٹا ہستنا بیٹھ شابش نا بھائی نارے تے تیم نہ ہو نارے دا منو کوئی شوق نہیں توڑی زندہ رہن دا شوق ہے اللہ کرے توسی جندیاں دندیاں میری بات سن لگو کیوں بھائی کوئی ایک بھی بندہ منو نید کرنا نظر نہیں آ رہا بیٹھے توسی محبت نہ لگو تو میں واس سنا رہا اللہ دی توفیق نہ لگو دعا کرو اللہ پاک قبول فرما لگو میرے محبوب دے جنگی دے آخری دنوی ربیو لو 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 یاد کر لو وما محمد اللہ رسول اور نہیں محمد صرف اللہ دا ایک رسول کس طرح قد خلط من قبل گھر رسول جی میں سونا آیا ہے ہی میں اللہ نے سلسلہ چلایا ہے اس تو پہلے بھی کہی رسول آئے انت چلے گئے انہوں نے اس طرح خیال کرنا ہے آفا ایماتا سونے نو اللہ دا بلاوا جاوے او قتلا یا شہید کر دیتا جاوے انقلب تم کیا توسی ایڈیاں دے بار پچھلے پیرے ہو جا اللہ ہو اکبر ہٹ جاؤ گے اسلام تو جی ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ سٹنا ہے تو چھٹ جاؤ پیغمبر دی وفات نو نہیں مننا تو نہ منو لیکن اللہ دا تسی کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ نے تو قانون بڑھایا ہے سونے آمالے کا تیرا قانون کیے اللہ ہو لا الہ اللہ ہو الحی القیوم ایک ہستی اللہ پاک دی جند سوا کوئی لا نہیں او کس طرح دا الہ الحی انہوں دوام تزنگی ہے انہوں ہمیشہ پر میں القیوم کیمران والا ایک ایک نو سنبھالا والا اللہ ہے کس طرح دا اللہ ہے ہو الحیو لا الہ تینوں قرآن سنا وہاں میرا مالک خالق دنیا والا نو سمجھا رہے ہیں میرے محبوب تُسی اعلان فرماؤ اللہ کی اعلان کرنا ہے اور میں انہوں اقیدہ سمجھا دو وَتَوَكُلْ عَلَى الْحَيِ الَّذِي لَا يَمُوتِ ایک دل اسند آیا دنیا والا نو اللہ اقبر سمجھایا جا رہے ہیں لوکانا فی الدنیا خلود اللہ ساکنی لکانا رسول اللہ فیہا مخلدا یقین کر دل نہیں کردہ جو اے بھراوان دی اے دوستان دے سفر اللہ اقبر انہاں سفر بھی کیتے ہیں دنہ دی دلہ داری ہوئے انہاں بھی تب کو جلہ اقبر حصہ پانا ہے اس دعوت تبلیغ دے اندر پر ویکنا ہے لوکانا فی الدنیا خلود اللہ ساکنی دنیا دے اندر اگر کسے نے ہمیشہ رہے نہ ہوں دا تو محمد کریم دی قبر مبارک نہ ہوں دی پتا چل دے دنیا والا نو سکھایا جا رہے ہیں اللہ اللہ سیرت پاک میرے سامنے سیرت یا کتاب بھائی میں اللہ اقبر سامنے جی میں میں بیک رہا ہوں اللہ دے رسول کریم نو لاحق دے اندر اتار رہے ہیں سیدنا اب الفضل نے سیدنا علی المرتضی نے نال صحابہ نے بار بار اتار کے پھر ویک کیا جے اتار کے لاحق دے اندر سلا دے اندر پھر لاحق نو بند کر دن بند کر کے واپس ہوں دن بخاری شریف دن در ہوں دے ماہی فاطمہ پچھن لگ دیئے اتار کے پھر بار اتار کے پھر ویک کیا جہاں دے اندر سلو بند کر دن اعلان ہندہ سوائے ابلیسی کے تو اس جہاں میں سبھی تو آنسوں بہاں رہے ہیں لوگو سنو سنو اللہ اکبر لوگو نے تلہ اکبر لوگانے عجیب و غریب تو انہوں پہاڑے پر بڑھ کے باتاں بنا بنا کے سنائیں پر محبوب دی جنگی دے حقائق یاد کر لوو ویک لوو جدو رسول کریم دنیا تو جان لگے حدیث پاک جوندہ رسول پاک دی بیٹی فرماری ہے سبت علیہ مسائب اللہ انہ او باپ دی وفات والے دن میرے سر تے غم دے پہاڑ ٹھٹ پہن اگر اس طرح دیاں اداسیاں اللہ اکبر اس طرح دے غم تو صدمے دن تے ہوندے تو سورج تے ہوندے تو سورج بھی بے نوروں کے رات دے ہندھیرے میں تو بدل جاند پھر اللہ دے رسول کریم دی بیٹی دی شیرت مبارک نپڑو جدور بیٹی رومن لگی محبوب کریم فرمان لگے بیٹی بات سن تینو اللہ نے اللہ اکبر سیدہ دن نسائے اہل الجنہ بنایا ہے او بیٹی گھبرانا میرے بعد تیرا نمبر کی فرمایا ہے سنو یار جدور محبوب دی بیٹی آبد بات چلی گئی سیرت فاطمہ دے اندر فاطمہ دو زہرہ دے اندر طیبہ تاہرہ دے اندر حسنین کریمین دی امین دی سیرت فاطمہ دے اندر بطول پاک دی سیرت اندر میں پڑھے آئے کہ جدور محبوب دنیا تو چلے گئے بی بی پاک نے پھر مسکرائی آئی نہیں کردے چاند ماہ زندہ رہیے رات دن روندی رہیے بلال کہندے یار اور مدینہ رینو میرا دل نہیں کردہ حسنین کریمین کہندن او نانے دیا وہاں زنا تو ازان پڑھ دے او گھندے یار میں اونکی میں ازان پڑھا اللہ اکبر نعیم صدیقی محسن انسانیت اندر لکھ دا ہے کہندہ ہے ایک صحابی رو رو کے محبوب دی وفاد رو 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 کے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے دنیا والا نو سمجھایا جا رہا ہے دیکھ لو صدیق اکبر خطبہ پڑھ رہے ہیں من کانا منکم یعبد محمدن فإن محمدن قدمات ومن کانا منکم یعبد اللہ فإن ملاللہ حی اللہ یمود ایک ذات ہے جنہوں ہمیشہ حیات ہے باقی کسے نے رینہ کوئی نہیں کیونکہ قانون قدرت اس طرح اندھائے خالق ہمیشہ رہے گا مخلوق بھی چلی جائے گی کیونکہ اللہ نے ایک دن اللہ اکبر فیصلہ جو کرنا ہے اگر مخلوق دا سردار نہ جاوے تو شفاعت کون کرے گا اگر سردار نہ جاوے حوزے کوسر کون چلائے گا سردار نہ جاوے کہناتہ تاجدار نہ جاوے جنت ابوہ کون کھلائے گا میرے محبوب نہ جاوے پر چمدہ سایا کون لے آئے گا دنیا والا نوسم جایا جا رہے ہیں وہ لوگوں میرے محبوب دی دنیا دی زنگی ہو رہے بردخت زنگی ہو رہے لوگانو جوٹ نہ بولو قرآن نو پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے بار بار پڑھو اللہ آپ فرمارے ہیں ہوا یحیی و یمیب مالک دو باتاں بیان فرما ایک دنیا دی زنگی ایک بردخت والی میری امی سیدہ دیوہ تاہرہ عیشہ صدیقہ لئی کاتیقہ رفیقہ محبوب کریم دی کی فرمان دی اذرا غور کر قرآن شدیق دی بیٹی بیٹی دا یار تھککے بیٹھے ہو تسیے کیویں تھککہ میں بھی بڑا ہو لیکن تسیے میرے تو بھی زیادہ تھککے پہ ہو کیویں بھائی بندے نو آ کے لسی پیش کیتی نے تو لسی جری اتھے پانی یہی تھی تھلے بیٹھی ہوئی لسی اس شیشے دے گلاس میں چکک کیا کھن لگا میں بھی تھککا ہویا تو میرے تو بھی زیادہ تھککی میں دے اللہ اکبر تھککا اس وقت یہاں جو سفرہ نے تھکا دیتا ہے لیکن جدو قرآن پڑھین دا ہے تھکان دور ہون دی ہے اس وقت کھڑا ہو کے قرآن مچھاتی نہ اللہ کے اللہ کو المدد مانگ رہا ہوں میرے مالکہ تو سچ بیان کرا دی میرا ایمان ہے جو نبی دا گستاخ ہے اللہ انہوں زبانی نہ دے وے میرا ایمان ہے جو نبی پاک دا گستاخ ہے وہ زندہ رہن دا قدار نہیں میرا ایمان ہے نبی کریم دا گستاخ ہے اندھی شفاعت نہیں ہوں نہیں میرا ایمان ہے اللہ اللہ مصطفیٰ کریم نواللہ نے شان بخشے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب انتخاب لا جواب ہے میں جری بات سنا رہاں ذرا گوھر کر قرآن صدیق دی بیٹی 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 دا بن شاہد آیا سبحان اللہ مریم نے کوارے ہوندے ہوئے عیسیٰ نو جمعے سبحان اللہ عیشان عیشان نو نبی دے سے جوتے اللہ نے سمعے سبحان اللہ جڑا نطفہ نامعلوم ہوئے ماں واندی قدر کیوں کیا سمجھے کونے کے بدبخت جو دے اپنی ماں کو گالیاں صدیق دی بیٹی صدیقہ عزد عزد عزمت کیا بات میں صدیقہ گناہ دی سبحان اللہ او پیاری حدیث پڑھ رہے ہیں جری امام بخاری نے وفات نبی دیندر پیش فرما کے دنیا والا نو سمجھایا ہے کہ گوائی دیکھ لوو ماہی زہبادی ماہی فرمان دیئے سونے مدنی کریم جدو جان لگن انہ دا سر مبارک میری چھاتی نال لگ جاؤیا آسمان و لکھا کھول کے فرما دیا اللہ ہم احینی ماں کانت الحیات خیر اللی و توفنی ماں کانت الوفات خیر اللی سونے مالکہ آحینی ماں کانت الحیات خیر اللی و توفنی ماں کانت الوفات خیر اللی اللہ ہم و الحکنی اللہ ہم بر رفیق اللہ اللہ ہم بر رفیق اللہ جدو بار 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 میرے مدنی کریم رعو فر رحیم رحمت للعالمین ایک دعا ماں کر دینے امی جان نقشہ پیش کر دیئے اس دوران پانی دا پیالہ لیا گیا ہے پانی دے برتن دن در محبوب کریم اپنے ہاتھ مبارک داخل کر دن ہاتھ پانی نال گلے کر کے پانی آلے ہاتھ اپنے چہرے مبارک تے پھیر دن دنیا والا نو حکیم الامت محمد کریم سکھا رہن کہ بخار دا علاج پانی نال کی تک ہون ایمے و یائے سونا بار بار اللہ اکبر پانی آلے ہاتھ اپنے چہرے تے پھیر دائے سخت بخار دا علم امی فرمان دیئے اس دوران میرے بھائی عبد الرحمان سامنے گزرن دو نہ دے ہاتھ تچ مسوا کے کیے نسوار نہیں یار دوسری عجیب ہو یقین کرو میں پھنے خواہ مولوی ویکھے نے بڑے بڑے ملتانی جدو تک نسوار نہ کھا میں نہ وعد نہیں کر دے بڑے وڈے وڈے میں ویکھے نے نات خواہ جدو تک سگریٹ دے کش او نال بچے چرس لاکے نہ کرن او دو تک نات نہیں پڑ دے اے لیسو تو انہوں مبارک ہوئے تو انہوں مبارک ہوئے کہ اللہ نے تو انہوں او خطیب امام دیتے نے جنہ دے اندر ذرا شک بھی ہوئے نا تو پچھے نماز کوئی نہیں پڑ دا اتھے تے سارے اس طرح اندے کسے نات خواہ مولوی وائد پیش آوار نو چیک کرو تو کوئی نسوار کھا رہے ہیں کوئی حکا گڑ کھا رہے ہیں کوئی سگریٹ دے کش لا رہے ہیں کوئی جناب وہ خور میں بیک کے بہاول پر جنہوں وہ موہ جنسوار نہیں پان دے ناس سنچ نک جبا لے عجیب یار میں آکے ایک ہی میں کہنے دا ہے نیچ چھون دیئے نا کہ دماغ کھل جان دا ہے عجیب کہنے دا ہے میرے مدنی کریم دنیا تو جارین کی گھر جارین امی گوائی دے رہی ہے سامنے میرا بھائی عبد الرمان گزرائے اندہ ہاتھ دندر میں سوا کے میں سمجھ گئیاں میرے محبوب رازدار نبوت یا صدی کے یا صدی کا ایک نا دے میرے نبی دی رازدار دیکھو جن دی عظمت اللہ نے سورہ نور نادل فرمائی اعلان آیا قرآن آیا بیان آیا اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَةِ قُرْبَان صدی کا ایک کہنا دی جانتوں اللہ سانو اپنی امی دی مدہ خانی دے اندری اللہ جنگی قبول کر لے صدی کے اکبر دی سنا خانی بیان کریے تیرے رسول دی جنگی دے سارے پہلو بیان کریے اللہ سانو کی صدا کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں تیری ذات دے سوا کیونکہ تُو شاد ہو رہی ساری دنیا کمزور ہے وَتَوَقْلُ عَلَلْ حَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ ایک ذات لَا يَمُوتَ امی جان فرمان دیئے سونے نے مصواق کی طے تو بخار دی شدہ دی وجہ نال سونے تو مصواق نرم نہیں ہو رہا کینے ہو رہا؟ محبوب پاک نے مائی عیشہ نو دیتا ہے مصواق وَتَوَقْلِ عَلَلْ حَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتَ آخری تیم دے کچھ کچھ بات تا دی یاد کر لے ساریاں نہیں یاد ہون دیاں چلو تھوڑیاں تھوڑیاں کچھ نہ کچھ یاد کر لگو میرے محبوب پاک نیسی رد بارج اللہ اکبر عجیبات تا دو بڑھیاں نے لیکن میں کیری کیری بات بیان کراں میری امی فرمان دی پھر جی تم محبوب نے مصواق نارم کرنا شروع گیتا او جگہ میں اپنے مو دے اندر لئی نبی دا لواب مائی دے مو دے اندر مائی عیشہ دے مائی نے نارم کر کے دیتا تو مائی دا لواب محمد پاک دے مو مبارک دے اندر ایک دنیا دے اندر ہستی ہے عیشہ صدیقہ لئی کاتی کا دی کین جین دا لواب نبی دے مو اج تو نبی دا لواب عیشہ پاک دے مو دے اندر او لوگو دیکھو نصیب دیکھو نصیب باندی گلے مقدران دے کم کین کولی زکر جی میری امی دے شان نال عجیبی تینو بات سمجھنے ایک مائی میرے نبی پاک دی خدمت چاہی آگ کے عرد کرن لگی سونے میرے نال تاون کرو تو حدیث پاک بخاری دن درے مابو فرمان لگے دوبارہ آمین کیا فرمائے تم مائی فرمان دیئے میں آمان توانو نا پاوا کی کہن دی او بھائی باتا نہ کرو میں آمان توانو نا پاوا کیرے پاسے جاؤں کیم ہے بھائی محدیث لکھتے نے اس بی پیت مائی دا کی دائے آئی کہ اگلے سال میں آمان تو تسی نہ ہو تو پھر میں نا کون مساعدہ کرسی کون تاون کرسی مائی سہبہ فرمان دیئے میں آمان فرمائے ہاں تو آمیں میں نا پاوا تو میرے صدیق کو ہلا جامیں نبی پاک نے اپنی زندگی دے اندر خلافت صدیق دا بھی اعلان فرما دیتا اپنے دنیا تو جان دا بھی اعلان فرما عجیبی نہیں تینو بات سمجھائی حدیث جوندہ ہے جب دنیا دے اندر محبوب کریم دنیا تو چلے گئے مائی فاطمہ آئی جیری روندی ریندی آئی انس بلال نبی دے یارو تو سانسونے نبی نوں کہ تو چڑھ آئے انج سونے 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 تو من مونے مکڑے کیوں اندر خاک چھپائے تو سدھاوے حب نبی وچ مہور دلوں بجانوں کوڑ محبت ثابت ہوگی تو ساڑے آج جوانو چن بدردہ صد من دی مٹی ہیت چھپایا میرے پیارے 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 میرے پیارے پیارے بابا لتے کسے نوں ترس نہ آیا سن سن زاری جگر نبی تھی اکھی نیر و حامل آخر ہو لا چار سارے ایک جواب سنا من او بی بی خاتون جنت بطول پاک حسنین کریمین دی امی جان وجائے گھے بس اساڑے کو جنریہ جدو شاہ زور دیا تک دیرہ ہون دی اہل ادھروں کسے دی تدبیر رہن دی کوئی نہیں وس اساڑے کو جنریہ تو گھل گیاں تدبیرہ ہوش حواس نہ قائم رہ گئے جدو آگیاں تک دیرہ میک میں انہا آخری بات کر کے بات ختم کرتا ایک دن میں مدینہ منورہ دی مبارک گلیاں بھی چو جا رہے ہیں ایک دیوار تے بڑا وردہ لکھا ہے دکان دے اگے کلو شایی کیا لکھے امیہ کھایا رہے تو قرآن چاہتے انہیں کی لکھے انہیں دی زبان جو قرآن علی ہے کیمہ بھائی انہیں اگے لکھے ہر چیز دو دو روپائیاں دی دو دو ریال انہیں کیلی کیسے ریال ان چھوٹا لکھے تو کلو شایی وردہ لکھتا ہے میں پچھا لکھا اللہ سنیاں ایتہ انہیں اپنی دکان کے لکھتا ہے کلو شایی تو تو ہی قرآن بھیان کردائیں کلو شایی کوئی اکبات بھی جاندائیں کوئی نبی ولی پیر امام بزرگ کوئی فرشتہ جن فرمایا نانا مالک روی کلو شایی لکھے اعلان فرمایا اُتھے دو ریالے ریالے نے ایتھے مالک فرمان دے کلو شایی حالک اللہ وجہ لہو الحکم ویلیہ ترجعون الموت قدھن کلو نفس شارب موت سراندہ پیال لائے جن جینے انہیں پینے ہر بندے دا جمنات پیدیش یوں میں ملاد وفاد دی دلیل ہوں دے کلو محبوب لوں اللہ نے سمجھایا میرے سونیا تو اٹھے آنوے لیوی اشارہ ہو گیا ہے علم یجد کا یتیمن فعاوہ تو تو اٹھے جانوے لیوی اعلان ہو گیا ہے ابا اہد مر جالکم اور سونا رسول اپنی جن کی دے اندر اعلان فرما رہے ہے اپنے معصوم بیٹے نوں ہتھاں تے اٹھا کے موت دی تصدیق فرما رہے ہے اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَا وَالْقَلْبُ يَحْزُنُ اَكْتُوْ هَنجُوِنُ دِل بڑا غمگینے لیکن سونا اعلان کر رہے ہے وَلَا نَكُولُوا إِلَّا مَا يَرْزَا رَبُّنَا اللہ میرے آن تو پہلے میرا بابا تو بلا لے آئی تو میں محمد راضی میری امہ چھ سال تھی عمر میں نو چھٹ گئی تو میں تیرے تھے راضی آٹھ سالے میرا دادا جلا گیا میں تیرے تھے راضی میری جوانی دے اندر چار بیٹیاں تو میں نو دیتیاں تو تین چلیاں گیاں تو میں تیرے تھے راضی تین بیٹے دے کے تو اعلان فرمایا ہے اب آہد مر جا لیکم جاؤ عبارت جا کے بخاری شریف جویک کو بیٹے آخرینوں اٹھا کے دادے دنا تے جنہ نہ رکھا ہے ابراہیم دنائے سونا فرما رہے ہے اِنَّ الْعِينَ تَدْمَا وَالْقَلْبُ يَحْزُنُ وَلَا نَكُولُوا إِلَّا مَعَا يَرْضَ رَبُّنَا اللہ سونے آہ تیرے سونے محمد اِعَقْا تُو حَنْجُوِنْ آنسوِنْ اَتْرُوِنْ وَالْقَلْبُ دِل بڑا غمگین تُو دا سے لیکن اعلان وَلَا نَكُولُوا إِلَّا مَعَا يَرْضَ رَبُّنَا اگر پیغمبر دی تصدیق کرانی ہے تو مخالف تو کرا لے جرے کہندے نے آپ بی بی آ کے ویرا صداد مطالبہ کیتا ہے کی کیتا ہے باغ فدق دا اُمِ اَخْا يَار اِنَّا مَقْصَدِ بِی بِی من گئی کہ محبوب دنیا تُو چلے گئے جس دن مطالبہ کیتا ہے سمجھو سونا نہیں سی مطالبہ باب اللہ اکبر باغ فدق دا اے تینوں سکھا رہے کہ بی بی دا کیتا ہے میرا بابا دنیا تُو چلا گیا ہے اوہ وراثت دے مسئلے سمجھانا لےو وراثت اس میں لے بیٹیا لے دیال جی دو باب چلے جامل پتا چل دے اے مسئلہ جنوں سمجھا رہے آئے میری بات دا جواب دے وے اُنا تو پچھو ایک پاسو میسا اللہ اکبر بہتان لان دے اوہ پیغمبر دنیا دے اندر جی رہا ترکہ چھڑ کے جاندہ ہے اوہ تو ہوندہ ہی سارا اللہ دے وستہ ہے اللہ اکبر اللہ دے خزانے دائے ہوندہ ہی بیت المال دائے پر ویکھ لہو اے مطالبہ تو اٹھا دس رہے آئے کہ بی بی رو رو کے باب دی ویرا سر دے بارج باتاں کر رہی ہے پر تو انہوں لہا دنیا دا تُسی اوہ دین نہیں چھپائی پھر دیل اے اوہ دین ربی علموال دین اندر اوہ پچھنے دے بلال پاک تو پچھو جی رہا رو رو اللہ نو پیارا ہو گیا ہے اوہ پچھنے دے بی بی فاطمہ پاک نو پچھو اوہ پچھنے دے حسنین کریمین تو پچھو اوہ پچھنے دے لے تے صدیق و فاروق نو پچھو اللہ اکبر دینا دے اللہ اکبر زین و ڈگیل فاروق عاظم کے اندر شدی کا جگر تو نہ اندد میں بلہ رول گیا میں پتہ اس طرح چل دے دنیا وائیانو سکھایا سنجایا پڑھایا جا رہے ایک ہستی ہے جنہیں اعلان فرمایا ہے کلو نفس زین اکت الموت کلو من علیہ فین ربنا تقبل من اللہ ان لکا ہلت السمیع العلیم و تب علینا ان لکا ہلت السمیع العلیم فقیران آئے صدا کر چلے اللہ تو ان خوش رکھے ادعا کر چلے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی